تاجر دوست اسکیم اور ٹیکسس کے خلاف تاجروں کی ملگیر ہرتال کراچی میں کاروباری سرگرمیوں کا پیہ جان، تاجروں کی شیٹر ڈاؤن ہرتال کامیاب تمام چھوٹی بڑی مارکٹیں بند کر دی گئی ہیں اولڈ سٹی ایریا، لائٹ ہاؤس، جامک لوت، اللہ والا مارکٹ جوڑیا بادار میں تمام سرگرمیاں موطل ہیں زینب مارکٹ، ہیدری، تاریخ روڈ، لالو کھیت، میڈیسن مارکٹ لیاقت آباد میں بھی دکانوں کو تعلے تاجر دوست کی مہگی بجلی، آئی پی پیز معاہدو ٹیکسس کی بھرمارک کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے مزید جانے کے سما کے نمائندے رزوان عالم سے جو کہ اس وقت صدر کی مارکٹ میں موجود ہے رزوان صدر کی یہ بڑی مشہور مارکٹ ہے اور ہمیچنے یہاں پر رش لگا رہتا ہے لیکن آج ہم صورتحال کچھ مختلف دیکھ رہے ہیں کوئی دکان نہیں کھلی کچھ بھی یہاں پر کاروباری سرگربیاں ہوتی ہوئی ہیں میں نظر نہیں آ رہی آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں مہک آپ تو کراچی میں رہی ہیں آپ کو کراچی کی ڈائنیمکس کا پتہ ہے یہاں پر جب میں آپ کو بتاؤں جیسے کراچی اگر پاکستان کا معاشی حب ہے نا تو کراچی کا معاشی تجارتی مرکز جو ہے وہی پورا جنوب کا علاقہ ہے جس میں تمام بڑی مارکٹیں واقع ہیں میں آپ کو تھوڑی سی حرطال کی صورتحال تو بتاؤں گا لیکن اس کے بعد ایک بڑی خبر بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بریک کریں گے شیئر کریں گے کراچی میں اس وقت جوڑیا بزار سے اور بولٹن مارکٹ سے ٹاور سے لے کر سرجانی ٹاؤن تک جتنی مارکٹیں آتی ہیں وہ سب کی سب بند پڑی ہیں میں نے اپنی پچیس سال کی صحافت میں ایسی کامیاب ہرطال نہیں دیکھی ہے کراچی میں کوئی دکان حتیٰ کے گلی کی دکانیں بھی نہیں کھلی ہیں ہیدریب کی بات کرنے چاہے تاریک روٹ کی بات کرنے چاہے اورنگی کی بات کرنے چاہے کورنگی کی بات کرنے اور کراچی کے معاشی ہب اور تداریتی مرکس کی بات کرنے جس میں ساری مارکٹیں واقع ہیں یہاں سے اجناس کی سپلائی بھی موتی لے بولٹن مارکٹ بھی موتی لے یہ یومیا اربو روپے کا کاروبار ہوتا ہے اس جنوبی مارکٹ میں لیکن کوئی مارکٹ نہیں کھلی ہے بہت کامیاب ہرطال اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن یہ ہرطال کامیاب کیوں ہوئی ہے میں آپ کو یہ بڑی خبر آج دے رہا ہوں یہ ہرطال ایف بی آر نے کامیاب کروائی ہے ایف بی آر کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے جب یہ تاجر دو سکیم آئی تو اس میں یہ کہا گیا تاجروں کو کہ آپ کے ہزار سے بارہ سو روپے اور زیادہ سے زیادہ دو ہزار روپے کا ٹیکس لگے گا اور اس سے زیادہ ٹیکس نہیں ہوگا یہ فیس ٹیکس ہوگا لیکن ہوا کیا کہ دکانداروں کو ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کے نوٹیسز بھیج دیئے ایف بی آر نے جو کسی کی توقع میں نہیں تھے کہ اتنا بھیج دیا جائے گا یہ چھوڑی چھوڑی دکانیں ساٹھ ہزار روپے ان کی انکم نہیں ہے یہ کیسے بھر سکتے تھے اس سے غم و غصہ و اشتیال پھیل گیا تاجروں میں اور جو ہرطال اتنی کامیاب نہیں ہونی تھی وہ ہرطال ایف بی آر نے کامیاب بنائی ایف بی آر نے یہ ہرطال کامیاب کیوں بنائی تاجر ذرائع کا اس سوالے سے یہ کہنا ہے کیونکہ ایف بی آر کے کرپٹ حکام بھی نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم ختم ہو کوئی ایسی سکیم آئے جس سے ان کی رشوت کے دروازے بند ہو جائے تو یہ ہے وہ بڑی خبر جو ہم نے تاجر برادری کے رنوما سے بات کری تو ان کا دعوت تھا کہ یہ ایف بی آر نے خود جو ہے یہ ہرطال کامیاب کروائی ٹھیک ہے رزوان بہت شکریہ آپ کراچی کی صورتحال سے متعلقہ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لاہور میں تاجروں کی ہرطال اردو بازار اکبری منڈی شالم مارکیٹ آزم مارکیٹ میں دکانوں کو تعلے لگے ہوئے ہیں سما کے نمائدے قضافی بٹ ہال روڈ پر موجود ہیں ان کی جانب چلتے ہیں جی قضافی بٹ بتائیے یہاں پر کیا صورتحال ہے جی اس وقت ہال روڈ پر موجود ہیں اور الیکٹرونکس اور موبائل فونز کا یہ ہب ہے مارکیٹ یہاں پر اگر روٹین میں آپ آئیں تو یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن چونکہ آج شیٹر ڈاؤن ہرطال کی گئی ہے اس لیے یہ مارکیٹ جو ہے مکمل طور پر بند ہے تمام دکانوں کے اوپر جو ہیں وہ تعلے لگے ہوئے ہیں نہ صرف ہال روڈ بلکہ اسے ملکہ مال روڈ انارکلی بزار اچھرا برانتھر روڈ اکبری مارکیٹ آزم کلات مارکیٹ لیبرٹی مارکیٹ یہ تمام کی تمام مارکیٹیں جو ہیں آج شیٹر ڈاؤن ہرطال کے اندر شریک ہیں اور یہ شیٹر ڈاؤن ہرطال جو ہے بجلی کے بلوں میں اضافے اور تاجروں پر لگائے گئے ٹیکسس کے حوالے سے کی گئی ہے مکمل ہرطال ہے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم رحمان کی جو اپیل ہے اس کے اوپر یہ ہرطال کی گئی ہے اور جماعت اسلامی کے جو قائدین ہیں وہ مختلف مارکیٹوں کا وزٹ بھی کرنے ہیں اور ہرطال کا جائزہ بھی لینے ہیں ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کی جو ہرطال ہے وہ کامیاب ہرطال ہے آپ کا بہت شکریہ ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی تاجروں کی شیٹر ڈاؤن ہرطال جاری ہے تاجر تنظیموں نے مطالبات منظور نہ ہونے پر دورانیاں بڑھانے کا بھی اندیا دے دیا ہے مزید جانیں گے راجہ بازار راولپنڈی میں موجود اپنے نمائندے خصوصی یاسر حکیم سے یاسر یہاں پہ کیا صورتحال ہے دیکھیں بلکل ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی تاجر دو سکیم ٹیکسوں میں اضافے اور بجلی کے بلوں میں بے تہاشا اضافے کے خلاف تاجر تنظیموں کی جو ہرطال ہے شیٹر ڈاؤن وہ چاری آج صبح سے بازار نہیں کھلے اور اس وقت بھی ہم راولپنڈی کے مرگزی راجہ بازار میں موجود ہیں جہاں سے تمام راولپنڈی ڈویزن کشمیر گلگت بلتستان تک مختلف اشیاء خلد و نش اور اشیاء جو ہیں وہ سپلائی کی جاتی ہے جی تمام کے تمام چھوٹے بڑے بازار راجہ بازار میں بند ہے راولپنڈی شہر میں کنٹونمنٹ کے علاقوں سمیت سٹی میں جتنے بازار ہیں جن میں پرودائی جنرل بس ٹینڈ کمرشل مارکیٹ چکلالا ساتکاباد وارس خان اور اس سے ملہکہ جتنے بازار ہے وہ بند ہے تاجل تنظیموں کی اس وقت بھی اس حوالے سے ایک میٹنگ جاری ہے جس میں آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے جارے ہیں جو مرگزی تنظیم تاجران پاکستان کو بجوائیں جائیں گے اور راولپنڈی چیمبر آف کامر سے بھی شیئر کیا جائیں گے تاجل تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک حکومت ان کے مطلبات کو تسلیم نہیں کرتی اور ان کے مطلبات کو تسلیم کرنے کے ساتھ انہیں باقاعدہ طور پر تلیلی یقین دھیانی نہیں کرائی جاتی اس وقت تک وہ اپنی ہڈتال کو بڑھا سکتے اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ ملک پر تک پھیلایا جائے گا جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں آگاہ کیا فیصلہ باد میں گھنٹہ گھر سے ملہقہ تمام بازار بن ہے تاجروں کی جانب سے ریالیاں بھی نکالی جا رہی ہیں تفصیلات بتائیں گے سما کے رمائی دے نعیم قیسر جی دیکھیں بجلی بلوں مہنگائی اور ایم پی آر کی تاجر نوز کیم کے خلاف فیصلہ باد میں آج جماعت اسلامی کی کال پر تاجروں کی جانب سے آج ہڈتال کی گئی ہے اور فیصلہ باد کے گھنٹہ کار سے ملکہ جو بڑی جتنی بھی دکانے ہیں اور جتنی بھی مارکیٹے ہیں تقریباً نوے بیسے تک ہڈتال جو ہے وہ کی گئی ہے اور اس والے سے ہم میرے جماعت اسلامی فیصلہ باد میں بھوکس باپ بارٹ پر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے سرطال کی کامیابی پر میں پوری قوم کو بارک بات پیش کرتا ہوں فیصلہ باد میں آٹھ بزاروں ریلوے روڈ اور اردگیرد کے پورے عام مارکیٹوں میں غلہ منڈی اور بغیرہ وغیرہ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ ہم یہاں گھنٹہ گھر میں موجود ہیں انشاءاللہ یہاں پر ہمارا یہ کیمپ بھی رہے گا ہماری یہ ریلی بھی چلتی رہے گی اویرنیس پروگرام بھی چلتا رہے گا اور یہ جنگ ابھی جاری ہے آج یہ آخری دن نہیں ہے اس کا اس ارطال کے بعد اگلی کال اگلی کال بھی آئے گی اور یہاں پر انشاءاللہ جلسہ بھی ہوگا یہاں پر مزید ارطال بھی ہوگی ہم حکومت کو نہیں جانے دیں گے چھوڑیں گے انہی جب تک یہ تاجروں کو یہ ظالمانہ ٹیکس ختم نہیں کرتی اور ریلیف نہیں دیتی جماعت اسلامی کی جانت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وہ دوبارہ کال دے گی اور پھر ارطال جو ہے اس میں مزید شدت آئے گی جی آپ کا بہت شکریہ ایف بی آر کی تاجر دو سکیم بجلی اور گیس بلز میں اضافے کے خلاف پشاور میں بھی تاجروں کی شتہ دن ہرطال جاری ہے اس بارے میں مزید جانیں گے پشاور شہر کے رامپورا مارکٹ میں موجود ہیں ہمارے نمائندے عبدالرحمن عبدالرحمن بتائیے گا ایف بی آر کی پالیسیوں کے خلاف بجلی اور گیس بلز میں مسلسل اضافے کے خلاف جو ہے پشاورور میں شتہ داؤن اٹھال جاری ہے ہمارے ساتھ یہاں تاجر رہنما موجود ہیں ان سے جاتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تاجر دو سکیم جو کہ تاجر دشمن سکیم ہے ایک دس کو فل فور ختم کیا جائے کیونکہ ہم ٹیکس دینے کے لئے تیار ہیں منسلی کرایا دینے کے لئے تیار نہیں اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ میرا صوبہ جو ہے وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی گواہی خود رات کو بارہ بجے جرنل آسم صاحب نے دی اور پاتھانوں کو سلام کیا تو میں جرنل صاحب کو یہ کہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ تاجر سکیم کو تو چھوڑو جو ہم پر ریگورر ٹیکس لگا ہے ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ آپ پختونگوں کو سلام تو کیا ہے ان کو آپ ریلیو بھی دیں یہ تھے ملک مہر علائی جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ صرف مکمل شہٹر ڈاؤن ہرتال ہے بلکہ جو ان کی شہٹر ڈاؤن ہرتال ہے اس کی جماعت اسلامی جی ایو آئی فے پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ بھی مکمل حمایت کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا عبد الرحمان کوئٹا سمید بلچستان بھر میں بھی تاجے برادری کی جانب سے شہٹر ڈاؤن ہرتال کی جا رہی ہے تمام کاروباری تجارتی براکز اور دکانیں بند ہیں مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائند محمد عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف ہرتال کی کال پر کیسا رسپونس ہے کوئٹا کے تاجروں کا کوئٹا میں تمام جو تجارتی مراکز ہیں کاروباری مراکز ہیں علاقت بازار میں عبدالستار روڈ جنار روڈ فاطمہ جنار روڈ بند ہیں اسی طرح جو بلچستان کے دیگر علاقے ہیں جس میں کلات مستونگ پشین کلہ صحف اللہ جوب سمید جو مختلف شہر ہیں وہاں پر بھی تاجر برادری نے اپنا کاروبار جو ہے وہ بند کر رکھا ہے انجومن تاجران کی اپیل پر جو تاجر ہیں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو تاجر دوست اسکیم ہیں ایف بی آر کی جانب سے متعارف کروائی گئی ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے بجلی کے بلوں میں جو ناجائز ٹیکسز ہیں ان کو ختم کیا جائے بجلی کے بل جو ہیں ان کو کم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو آئی پی پی اس کے ساتھ معاہدے ہیں ان پر نظر سانی کرنا سمیچ جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس پر عمل کیا جائے اگر چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل نہیں کیا جاتا ہے تو ان کی ہر تال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا ٹھیک بہت شکریہ آپ کا عاطف